جب میں صبح اٹھتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر کوئی اچھی بات ہے یا نہیں اور میں بہت کتابیں پڑھتا ہوں ایک میں اپنی گاڑی میں پڑھتا ہوں جب کام پر جا رہا ہوتا ہوں ایک میں سونے سے پہلے پڑھتا ہوں اور ایک آپ زیادہ نہ ہسے تو بتاؤں باتھروم میں پڑھتا ہوں so I read all three books اور میں نے بہت ساری self-help اور self-realization کی کتابیں بھی پڑھی ہیں لیکن اس کتاب کی ایک uniqueness ہے ہر کتاب یہی کہتی ہے کہ اچھا سوچو اچھا دماغ ملاو اچھے وچار دھارہ رکھو اچھی وچار دھارہ رکھو لیکن یہ کتاب کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ وچار دھارہ آپ کے اندر اتپن ہو سکتی ہے how can this be created from the inside and the second unique quality of this book is کہ یہ سب کہنا بہت اچھا ہے کہ اچھی وچار دھارہ رکھو لیکن ہمارے around اتنی negativity رہتی ہے ہم ہمیشہ برے خیال انسان کو بہت جلدی آ جاتے ہیں بہت یہ کتاب کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے وہ center کو وہ source کو tap کر کے ہم برے خیالاتوں سے بچیں as a matter of fact یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی lie ہونی چاہیے میں اس کتاب میں سے دو پنگتیاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں لگتا ہے کہ وچاروں والا راون زیادہ شکتی شالی ہے پر اسے طاقت کہاں سے ملتی ہے اسے طاقت ہم سے ہی ملتی ہے ہماری سوچ سے ملتی ہے اس کتاب میں اس سوچ اس source کو control کرنا سکھایا گیا ہے اور میں Islamic religion کا ہوں میں مسلم ہوں ہمارے میں ایک word ہے جو بہت misuse ہوتا ہے جہاد جہاد کا بھی thought process بالکل یہی ہے کہ ہمارے اندر جو بری سوچ ہے اس کو conquer کرنا اس کے لئے لڑنا اسے جہاد کہتے ہیں باہر سڑکوں پر لوگوں کو مارنے کو جہاد نہیں کہتے ہیں دو تین باتیں اور کہوں گا لوگوں کے بارے میں جنہوں نے مجھے ہاں پر بلایا ہے ان سے میری ملاقات ہوئی اور بہت اچھا لگا مجھے جیسا میں نے کہا کہ صبح اٹھتے ہی اچھی thoughts سوچو اس کتاب میں دو چار لائنیں اور ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے ہم کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں If you get up in the morning and if you think only good thoughts کسی کے لئے برا مت سوچو صرف اپنا اچھا سوچو میں بڑا selfish آدمی ہوں اور میں believe کرتا ہوں کہ اگر دوسروں کا سوچنے کا موقع نہ ملے نہ ملے اپنے لئے بھی صرف اچھی بات سوچو یہ مت سوچو کہ دوسرا ہار جائے یہ سوچو کہ میں کیسے جیتوں It's only a way that you can turn around the same thought because as this book says وشو میں کسی بھی چیز کے بھوتک نرمان کے لئے سے پہلے اس کا وچاروں میں نرمان ہوتا ہے which is true I believe all things created in this world are created by our own thoughts جو وچار ہوش اور جوش میں کیے جاتے ہیں وہی حقیقت کو بدلتے ہیں دنیا ویسی نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہو دنیا ویسی ہے جیسے آپ ہو سو جو بھی آپ کو کبھی کبار دل میں آتا ہے کہ یہ انسان میں سے اچھائی نہیں کر رہا ہے یہ گھٹیا ہے یہ برا ہے یہ جو situation ہے اچھی نہیں ہے as a matter of fact اگر آپ اپنا نظریہ بدل کے رات کو سونے سے پہلے اسی آدمی کے بارے میں اس کے point of view سے دیکھیں اسی situation کو ایک دم negativity کے بنا دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ situation اتنی بری نہیں ہے آپ کے around جو لوگ ہیں دوست ہیں یا دشمن جنہیں آپ سمجھتے ہیں وہ actually دشمن نہیں ہیں so it is the way you think of the world that is how the world will look to you is the most important aspect of this book مجھے اپنی بھی مجھ سے پوچھا انہوں نے سوال میں نے پورا جواب نہیں دیا کہ میں جب چھوٹا تھا تو کیسا سوچتا تھا میں سوچتا تھا کہ اتنا بڑا سٹار بن جاؤں گا I remember میں نے ٹی وی میں ایک سیریل کیا تھا آپ لوگ شاید بہت سارے یہاں پہ چھوٹے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا ایک فوجی سیریل کیا تھا میں نے and پہلی بار جب میں سڑک میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا دو عورتیں three wheeler میں ہیں اور suddenly انہوں نے مجھ کو دیکھا میرا نام اس سیریل میں ابھی منیو رائے تھا فوجی میں اور suddenly and the greatest desire in my life became کہ میں لوگوں کو مسکرانے کی reason دے سکوں ان کو مسکرانے کا reason دے سکوں تو جب میں ممبئی آیا جیسے جوان لوگوں کے thoughts ہوتے ہیں کہ میں بہت پیسے کماؤں گا بہت نام کماؤں گا بڑا گھر کروں گا میرے دماغ میں دو مین چیزیں ان سب material چیزوں کے پیچھے تھیں آج میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے سب ہے لیکن ان چیزوں کے پیچھے یہ گاڑی مانگنے کے پیچھے گھر مانگنے کے پیچھے اور مجھے لگتا نہیں یہ برا ہے I think all of you should imagine all the good material things that you want but behind them there were two good thoughts one میرے ماں باپ کی death ہو چکی تھی and میرے دل میں ایک ہی ارمان تھا کہ اگر مجھے کوئی بڑا فلم فیر کا جیسا award ملے تو وہ میں اپنی ماں کی یاد میں ارپیت کر سکوں تو my main dream was that I I should win the award and become so big that my mother can see me from heaven میرے دل میں یہ تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ جو بھی میں کام کروں جتنے سال بھی میں کام کروں میں لوگوں کو مسکرانے کے reasons دیتا رہا ہوں so my thoughts were always very positive my reasons were very very clear کہ I will do this to bring smiles to people's faces and that's the God's honest truth today sometimes I don't need any of it but I keep working day and night 20 hours a day میرے بیٹے کا جنم دن تھا پرسو اور اس نے کہا آپ میرے ساتھ نہیں ہو نہیں میں نے کہا میں کام پہ جاؤں گا because لوگوں کی مسکرانہت میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے so if you have a good reason if you have a good reason all all your thoughts and beliefs and everything that you want in this material world will come through جتنے بھی جوان پیڑی کے لوگ یہاں پر ہیں میرے جیسے جو 20-20 سال کے ہیں ان سب سے میں یہی گزارش کروں گا کہ practical purposefulness کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا کئینا کئی نتیجہ انجام ملنا بہت ضروری ہے اگر آپ 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو اس کے آپ کو تنخہ ملنی چاہیے اگر آپ فلموں میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے لئے award ملنا چاہیے جو بھی material چیز آپ کے دل میں ہیں اس کی آستہ اس کا دماغ میں اس کو ہمیشہ رکھیں میں کبھی بھی کسی بچے کو یہ نہیں کہوں گا کہ زیاری زندگی social work میں گزار دو اچھے کام کرو صرف پریئر کرو no I think you should go and get what you want in life all the material things you should have a big house for your family you should have a good car for your elder parents you should be able to educate your sister and your daughter to the best possible way that you can please do all that but somewhere in your heart remember that each job that you do جو بھی کارے آپ کریں جو بھی کام آپ کریں اس سے کہیں نہ کہیں humanity کا کچھ نہ کچھ positive ہونا ضروری ہے کہیں نہ کہیں پر ان کا بڑھاواں ہونا ضروری ہے if you keep that thought in mind میں بھی آپ کو بتاؤں گا کچھ لوگوں نے سٹیف جوپس کے بارے میں سنا ہوگا ابھی ابھی recently ان کا دہانت ہوا ان کو cancer تھا pancreatic cancer تھا and انہوں نے apple company سب سے بڑی company مانی جاتی ہے دنیا کے اندر آج کل انہوں نے اپنے انتم سمجھ میں چھے مہینے میں realize کیا کہ جب بھی مجھے معلوم پڑا کہ اب میری موت قریب ہے مجھ کو failure اور success دونوں کا ڈر یا اس سے خوشی ختم ہو گئی میرے دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ جب ہی بھی میں کوئی چیز بناوں گا کمپیوٹر بناوں گا یا کوئی بھی گود بناوں گا اس سے انسانوں کا humanity کا کیا فائدہ ہوگا جب ہی باتتا ہے